ہمارا پروشی ملک پاکستان جشن کا ماحول ہے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں تالیبان کی واپسی غلامی کی زنجیروں کو توڑنے جیسا ہے لیکن افغانستان کی یہ تالیبانی سطح پاکستان کے تابوت کی آخری کیل بننے والی ہے پہلی بات اب افغانستان سے پاکستان کی اور آتنک وادیوں کا خطرہ بڑھ رہا ہے افغانستان کی جیل توڑ کر کے تالیبان نے جن پانچ سو ساہے پانچ سو آتنک وادیوں کو مقت کیا ہے اس میں سے ادھیک تر پاکستان کے وانٹڈ آتنک وادی ہیں اور یقیناً اب نوکت ہونے کے بعد بے پاکستان کی طرف بڑھیں گے پاکستان میں پہلے سے ہی کٹر پنسی تک تو بڑھے ہوئے ہیں اور اب تالیبان کی جیت کے بعد ان کا حوصلہ اور بڑھنے والا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی رنجید سنگھ کی مورتی مہاراجہ رنجید سنگھ کی مورتی پاکستان میں دھرم کے آدھار پر توڑی گئی تھی پاکستان کے پرمانوں سیندر پاکستان کے پرمانوں ہتھیار وشو کے لیے خطرہ بننے والے ہیں کیونکہ پاکستان میں قوبت نہیں ہے اپنے ہتھیاروں کی رکشہ کرنے کی دورنڈ لائن تالیبان کئی بار کہہ چکا ہے کہ وہ دورنڈ لائن کو مانتہ نہیں دیتا اور ایسی حالت میں پاکستان کا وکھنڈن اب ماتر کچھ سمیے کی بات ہے شاید اس کے علاوہ تالیبان کو بھی یاد ہوگا کہ ورش انیس سو نو میں دو ہزار نو میں بارہ دار ملہ برادر جو اب افغانستان کا راشتر پر تھی بن گیا ہے نو سال تک جیل میں رہا ہے اور اسے امریکہ کی قید میں پاکستان نہیں بھیجا تھا یقیناً تالیبان پاکستان کے اس احسان فراموشی کو نہیں بھولنے والا ایک طرف پاکستان یہ مان رہا ہے کہ ویشوک روپ سے اس کو رہن نیتی بہت حاصل ہوئی ہے لیکن دوسری طرف پاکستان کے بھیتر کے کٹر پنتھی تک تو اب تالیبان کی ویجائے کے بعد اور پروچساہیت ہوں گے اور پاکستان ایک کٹر راجے کی طرف بہنے کی طرف اگرسر ہوگا جس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے بھیتر کے انتر نہیں تناؤ اور اُبھر کر کے آئیں گے یقینن پاکستان کئی طرف سے خطروں کا سامنا کر رہا ہے ایک طرف سے چین لگاتار اس کے بھو بھاگوں پر نینترن کرتا جا رہا ہے دوسری طرف ایران اس نے اپنی باؤنڈری لائن جو جڑتی تھی وہاں پر ایک کونکریٹ وال کھڑی کر دی ہے کہ کوئی بھی افغانی ایران کی طرف نہیں جا سکتا ایسی حالت میں پاکستان کی عرف ویوستہ کو پر دوسرا دباؤ پڑھنے والا ہے بھاری ماترہ میں افغانی شرنارتھیوں کا پاکستان میں آگ من تو جب آپ بھسما سر پیدا کرتے ہیں تو اکثر و بھسما سر آپ کے لیے ہی مصیبت کا کارن بنتا ہے جس تالیبان کو پالا پہنشا تھا پاکستان نے آج افغانیستان میں اس تالیبان کی ستہ سب سے پہلے پاکستان کے پرمانوں سینتروں کے اوپر نگاہ ڈالے گی سنکیت مل رہے ہیں کہ پاکستان کے پرمانوں استروں تک تالیبان سنستان کی پکڑ ہو رہی ہے کیونکہ پاکستانی سینہ میں تالیبانی تک تو بھرے پڑے ہیں ایسی حالت میں ہمارا پڑوسی دیش اب اپنے ویڈھٹن کی کاغار پر ہے آج بھلے امران خان تالیبان کے آغمن کو کہہ دے کہ یہ داستہ کی زنجیلوں کو توڑنے والا ہے لے بٹ وی شوڈ ریمیمبر کہ ابھی کچھ مہینے پہلے واشنگٹن پوشٹ میں لکھی ایک نیوز میں ایک لیکھ میں امران خان نے کہا تھا کہ وہ تالیبان کے خاتمے کے لیے امریکہ کے ساتھ ہے اور یقیناً تالیبان کے نیتاؤں کو بھی اس بات کا حساس ہوگا تو پاکستان کی خوشیوں کے دن بہت سمیں تک نہیں چلنے والے اور یقیناً پاکستان میں تالیبان کا بہتہ ہوا پربھاؤ بھارت کے لیے ایک خطرہ ہے اس بات کی پوری آشنگکہ ہے کہ پاکستان، چین، تالیبان اور ترکی بھی مل کر کے بھارت کے خلاف ایک سشکت مورچہ کھول سکتے ہیں ایسی حالت میں پاکستان کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پورا ایریا ایک ویشفک آتنک گاہ کے روپ میں وکسیت ہونے والا ہے اگر ویشفک سمدائے نے اس کی اوپر دھیان نہ دیا تو پاکستان کے بھیتر کے حالات پاکستان کی بیدیشک اسٹھیتی پاکستان کی سینک اسٹھیتی سب ملا کر کے تالیبان کے لیے ایک آمنترن ہے اور یقیناً پاکستان کے برے دنوں کی اب شروعات انہیں ہی والی ہے یہ دیکھنا ایک روچک پر تکشہ ہوگی کی پاکستان تالیبان اور چین کے بیچ میں کتنے دنوں تک اپنا وزود بنائے رکھ پائے گا اور یہ بھارت کے لیے ایک بڑے خطرے کی بانگی ہے جائے ہند جائے بھارت